السلام علیکم دوستو سعود عرب کی آج کی فٹا فٹ بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ساکر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی سعودی منسٹر آف منسپل کورپوریشن نے رمضان کے دوران جوس فول اور کافی کی دکانیں بھی کھولنے کی اجازت دے دی ہے بلدیا نے کہا کہ کھانے کے ہوتلوں کی طرح جوس کافی اور فول کی دکانیں دو پھر تین مجھے سے کھولیں گی اور رات کو تین مجھے بند ہوا کریں گی منسٹر آف انٹیر کے مطابق جن دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان کی ڈیٹیل کچھ ایسے ہیں فول، بوفیا، آئس کریم، جوس، کافی شاپ، مٹھائیا، چوکولیٹ اور کوکو ریٹیل میں بیچنے والی دکانیں اس میں شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ سبھی دکانوں سے ہوتلوں کی طرح ہی ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہے دکان میں بیٹھ کر کسی کو کچھ بھی کھانے کی اجازت نہیں ہوگی سعودی رب میں کورونا لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں گیارہ سو بہاتر نے کورونا پوزیٹیو ریکورڈ پر آئے ہیں اس حساب سے اب تک کل کورونا پوزیٹیو کی سنکھیہ پندرہ ہزار ایک سو دو ہو چکی ہے اسی کے ساتھ بیتے چوبیس گھنٹوں میں چھے نئی موت ہونے کے بعد اب تک مرنے والوں کی کل سنکھیہ ایک سو ستائیس ہو چکی ہے بات کریں اگر ٹھیک ہونے والوں کی تو کورونا سے سعودی رب میں اب تک کل دو ہزار اڑنچاس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں سعودی ٹریفک پولیس نے کہا کہ گاڑیاں خریدنے اور بیچنے کے لیے موٹر ویکل انسپیکشن یعنی فہس کی ضرورت اب نہیں پڑے گی ٹریفک ڈپائٹمنٹ نے کورونا کے چلتے اس شرط کو ختم کر دیا ہے آپ کو بتاتی کہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں چوبیس گھنٹے کاریفی ہونے سے فہس سینڈر پوری طرح سے بند ہے اس لئے سعودی سرکار نے لوگوں کی سہولت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے سعودی منسٹر آف ہیلتھ کی طرف سے ریاض کے کئی انڈسٹریہ علاقوں میں سیکڑوں ورکروں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا میڈیکل سکیننگ کے لئے سواست منترالے نے الگ الگ دیشوں کے لوگوں سے ان کی بھاچہ میں بات کرنے کے لئے ٹانسلیٹر بھی ساتھ لے رکھے تھے تاکہ لوگوں کا کرونا کے بارے میں ان کی زبان میں باریکی سے سمجھایا جا سکے سواستی بھاگنے لوگوں کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے لئے ایک بڑے میدان کا بندوبست کیا تھا جس میں ورکروں کو ایک سے دوسرے کے بیچ میں سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے دوری پر بیٹھایا گیا ماہ رفضان کی آمد پر مکہ مکرمہ میں لوگ ڈاؤن کے چلتے اب زمزم ہوم ڈیلیوری کر کے گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے ویب نیوز سبق کے مطابق زمزم کی ہوم ڈیلیوری کا آغاز فرحال مکہ سے شروع کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس کو سعودی کے دوسرے شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا اب زمزم کی پانچ لیٹر کی کین کی قیمت ساڑھے ساتھ ریال ہے اور ایک آدمی ایک بار میں چار کین ہی خرید سکے گا اس کے لئے ایک آمہ نمبر لیا جائے گا ساتھی پیمنٹ کیش میں نہیں بلکہ مادہ کارڈ سے کیا جائے گا سعودیرب میں کرونا سے مرنے والوں کا ریشیو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیرو پوئنٹ چھہسی پرسنٹ کم ہے اس انوپات کی حساب سے ہر سو لوگوں میں سے ایک سے بھی کم کی موت ہوئی ہے ویب نیوز سبق کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ اب تک کرونا سے دنیا بھر میں ایک لاکھ چپون ہزار دو سو آر سٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کرونا سے پوزیٹیو لوگوں کی سنکھیہ چھہبیس لاکھ پیدالے ہزار سے بھی زیادہ ہے سعودیرب میں دو مارچ کو کرونا کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد اب تک تیرہ ہزار نو سو تیس لوگ کرونا سے پوزیٹیو ہو چکے ہیں جبکہ اب تک سعودی بھر میں مرنے والوں کی سنکھیہ ایک سو اکیس ہو چکی ہے سعودیرب میں کرونا کے چلتے لوگ ڈاؤن ہے جس سے ہر علاقے میں آن لائن شوپنگ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے عرب نیوز کے مطابق بیتے دو مہینوں میں آن لائن خریداری میں چار سو پرسینٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے آن لائن شوپنگ میں ایک دم سے اچھا لانے کے بعد شکایت کرنے والوں کی بھی سنکھیہ بڑھتی جا رہی ہے آن لائن شوپنگ کے تحت لوگوں نے دو مہینوں میں تیس ہزار سے بھی زیادہ شکایت درج کرائی ہیں جن میں سب سے زیادہ شکایت سمان دیری سے ملنے کی ہے مسجد الحرام مکہ مکرم اور مسجد نبوی مدینہ منبرہ میں رمضان کا پہلا جمعہ ادا کیا گیا جمعہ اور جمرات کی رات میں کعبہ کے آس پاس کے رکاوٹے ہٹا دی گئی تھی جس سے وہاں موجود لوگوں نے تواف بھی کیا نماز ادا کرنے والوں میں دونوں مقدس مساجد کا سٹاف پولیس وارس اور دوسرے ورکر ہی شامل ہوئے آپ کو بتا دے کہ کرونا کی چلتے دونوں مساجدوں میں عام لوگوں کے جانے پر پابندی ہے ریاض پولیس نے فرضی اکامہ کارٹس اور موبائل سیم کا دھندہ کرنے والے ایک بنگلہ دیشی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے چھے بنگلہ دیشیوں کا یہ گروہ فرضی موبائل سیم اور اکامہ کارٹ تیار کر کے دوسرے بنگلہ دیشیوں کو بیشتا تھا ریاض پولیس نے بتایا کہ ان کے قبضے سے پانچ سو ستتر سیم جبکہ خارجی اور سعودیوں کے کامہ اور نیشنل آئی ڈی کی فوٹو کاپیا اور فنگر پرنٹ کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں پولیس کے مطابق اس گروہ کے سبھی لوگوں گرفتار کر کے آگے کارروائی شروع کر دی گئی ہے سعودی موسم ویبھاگ نے کہا کہ پچیس اپریل کو سعودی کے پانچ علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور دوسرے چھے علاقوں میں ریتیلہ طوفان آنے کی سنبھامنا ہے موسم ویبھاگ کی مانی تو ریاض، الشرقیہ، قسیم، الباہ، اسیر اور جازان میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش آنے کی امید ہے اس کے علاوہ نوردن بورڈر، تابوک، الجوف، ہائل اور مدینہ منورہ میں ریتیلی تیز ہوای چلیں گی دوستو خبروں کا سلسلہ بس یہیں تک بہت سلام